بہت دنوں تک برخا ہونے کے بعد آج جنگل میں خوب دھوپ نکلی تھی مرگا آج بہت خوشتا وہ درخت پر چڑھ کر ککڑوں کو ککڑوں کو کر رہا تھا اسی دوران ایک لومنی مرگے کی آواز سنتی ہے وہ کہتی ہے واہ کیا شکار لگا ہے آج آج تو مرگا کھاؤں گی بہت دنوں بعد پھر وہ مرگے کی آواز کی طرف دوڑتی ہے مگر جب وہ جا کر دیکھتی ہے کہ مرگا درخت کے اوپر کھڑا ہے اور موج مستی کر رہا ہے تو وہ سوچتی ہے میری پھوٹی قسمت آج یہ شکار ہاتھ سے نکل گیا مگر وہ سوچتی ہے کہ کوئی تدبیر لڑائی جائے پھر وہ سوچ کر کہتی ہے پیارے مرگے کیا تمہیں پتا ہے کہ جنگل میں ایک قانون پاس ہوا ہے وہ کہتا ہے نہیں تو لومنی کہتی ہے کہ سب جانوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ پنچھی اور جانور اب دوست بن کر رہیں گے کوئی کسی کو نہیں کھائے گیا لہٰذا تم نیچے اتر آو اور ہم دوست بن کر ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں مرگا یہ سن کر حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے اگر ایسی باتیں جو دو منٹ کے لیے رک جاؤ جنگلی بھیڑی آ رہے ہیں ہماری طرف دو ہی منٹ پہ پہنچائیں گے ان کو بھی آنے دو ہم ساتھ بیٹھ کر پھر باتیں کریں گے لومنی یہ سنتے ہی حواس بھاگتا ہو جاتی ہے اور دوم دبا کر بھاگ جاتی ہے مرگا پیچھے سے کہتا ہے کہاں جا رہی ہو بھی لومنی لومنی کی تھی ابھی رک جاؤ کچھ دیر تک پھر ملتے ہیں